ہمزہ شہباز فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے نیبھو کان آمدن سے زائد آساسے تفتیش مکمل رہا کیا جائے تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلم خان کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینک درخواست پر سمات کرے گا علیم خان کو غیر قانونی آساسے بنانے پر گرفتار کیا گیا گیپکو میں غیر قانونی بھرتیاں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاب مقدم پر سمات آج ہوگی نیبھ کی جانب سے ملزمان پر چار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی بھرتی کرنے کا الزام ہے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں پر راجہ پرویز اشرف کی برریت درخواست پر سمات آج ہوگی غیر قانونی سرمایہ کاری اور پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا مقدمہ آصف حاشمی دیگر ملزمان کے خلاب مقدمے پر سمات آج ہے تسابہ دالت میں ہوگی ملزمان پر ایک ہزار آٹھ سو ستر میلین کی غیر قانونی سرمایہ کاری چار سو اکاون پلوٹوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے نیبھ کا مواقع پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست جیسٹس امینو دین خان کی سربراہی میں دو رکنی بین درخواست پر سمات ہائی کورٹ میں کرے گا درخواست بھی ویفاقی حکومت اور وزارت پیٹرولیم سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا درخواست گزار بیرون ملک کرزے اور وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف درخواست جیسٹس امینو دین خان آج ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں ویفاقی حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا عدالت حکومت کو بیرون ملک کرزوں اور پروٹوکول کے استعمال کو روکے درخواست گزار کی استعداد بیک خالی ہو یا بھرا پانچ ہزار روپے کا نوٹ خرا سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو فضائی مسافروں کے لیے پانچ ہزار روپے فکس مہنگے پیٹرل کے آفٹر شاک سے فضائی مسافر پریشان اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نہ مجھا رہی پی آئی نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے اندرن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث چارجز بڑھائے ترجمان پی آئی دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامد راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے پینتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامد لاش موٹرو وے پول کے قریب سے برامد ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی محلن وال میں دو بچیوں سے زیادتی کی کوشش کا معاملہ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر دیا واقعے کی تحقیقات جاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل کریم پارک میں خاتون نے خودکشی کر دی پینتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا وہ رسا نے موت کو خودکشی کرار دیا پولیس مصروف تفتیر خونی کھیل کے شوقین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہرن آباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی فرحان تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل اس بی مارڈل ٹاؤن کا واقعے کا نوٹیز پتنگ بازی کے خلاف ساکت ایکشن لینے کی ہدایات مغل پورا پولیس کی کارروائی پتنگ سازی کی فیکٹری پکلی مالک گرفتار پنجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے آناسر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکوم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو نوٹنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیر علیہ عثمان بوزدار مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح ہیں صبح شام نئے اعلانات اور خواب دکھائے جاتے ہیں موجودہ حکومت پرانے ریزام کا تسلسل ہے بجلی اور گیس سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن ہیں امیر جماعت اسلامی سراد الحق کی میڈیا سے گفتگو ایک دن کام پانس دن آران تین ماہ گزر گئے چنگی امرسیدور ریلوے پھارٹک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جیم علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظامیہ نے ایک ماہ کا وقت دیا بھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین دو نیجی کمپنیوں کی قانونی جنگ میں شہری تنگ محکمہ ایکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکا محکمہ ایکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹیں تیار کرنے کا ٹھیکا دیا دوسری نے عدالت سے حکم انتناہی لے لیا نمبر پلیٹیں نہیں ہو رہی تیار سارفین کی ایکسائز زملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں ایکسائز ہو کان ایک کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے چیرمن وزیراعظم یوت پروگرام اسمانڈار کا تقریب سے خطاب پی ٹی آئی رہنماد جمشد اقبال چیما نے کہا پختون کسی صوبے میں ہو پاکستانی ہیں نادرہ افسران پنجاب میں پختونوں کے شناختی کارٹ بھی بنائیں ریلوے لائنوں پر قائن شہر کا انوکھا تھانا شہدرہ ٹاؤن 1986 سے جیٹی روڈ پر ریلوے کی چار کنار آرازی پر تھانا قائن تھانا شہدرہ ٹاؤن کی امارت ریلوے یارڈ پر تعمیر ہوئی تھی ٹرین گزرتے وقت پورے تھانے کی امارت لرز اٹھتی ہے شہر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندرز ہفاری پارک میں جلو زو کے ترقیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادم آدائیگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکے دار منصوبہ دھورا چھوڑ گیا چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فشد کام ہی مکمل ہو سکا فنڈز کی کمی ایک اور منصوبہ دھورا داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے میکمہ اوقاف میں پانچ کروڑ روپے مانگے پنجاب حکومت کا انکار داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے فنڈز کی ادم فراہمی یا افسران کی مبینہ لاپرواہی ڈالفن فورس کی مہنگی مرسوائکلیں خراب ہونے لگیں مرمتی کام نہ ہونے پر پیٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سروسیز اسپتال میں مہمان خان مکمل تاحال غیر پاحال مریضوں کے ساتھ آئے لواہکین بھی پریشان اسپتال میں بیٹھنے کی جگہ ہے نہ دیگر سہولیات مریض اور لواہکین شکوا کرتے رہے کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تہخانے میں چھپ گئے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی گئی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر صانت میاں اسلام اکبال پیٹرولنگ پولیس میں سٹینو گرافرز کی شدید کمی لاہور سمیت مختلف ازدامی سٹینو گرافرز کی کیس سیٹیں خالی ایڈمن برانک سے متعدد باس سٹینو گرافرز کی خدمات مانگی ایف آئی اے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملووث دو ملزم گرفتار لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی بارامت ریسورانٹ میں 20 فیصد ریایت آگاہی واک اور سیمینار 10 کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریوینیو آثورٹی کا ٹیکس دے قومی سطح پر مانانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاکس سوپ دیئے گئے ٹاپ ٹوئنٹی ٹیکس پیرز کو انعامات سے نوازہ جائے گا چیرمن پی آرے اور اتحاد ٹاؤن میں رائب انڈ روڈ پر سیون اف فورز فیسٹیول خانے پینک اسٹرالز پر شہریوں کا رش رنگا رنگ میوزیکل کانسرٹ کا بھی احتمام آتف اسلم اور فلک شبی پرفارم کریں موسیقی